نورین کی کہانی متاثر کن تھی سردار شلال گونسل اور تابان نے نورین کی باتوں میں گہری دلچسپی لی سردار شلال نورین سے کریت کریت کر سوال پوچھتا رہا اس کے چہرے پر شدید برہمی تھی ظاہر تھا یہ برہمی اسی شخص کے لیے تھی جس نے سکندر اور سکندر کے باپ سے دوخہ کیا تھا اور بعد میں جو افراد اس کی مدد کے لیے بیجے گئے تھے انہیں بھی عذیتناک انجام سے دوچار کر دیا تھا تابان بھی قیدی نورین سے ہمدردی محسوس کر رہا تھا یہ ایک زبردست اتفاق تھا کہ وہ نورین کے پاس اس تیخانے میں پہنچ گئے تھے ورنہ بادشاہ سی غداری اور وطن سے بے وفائق یہ کہانی ہمیشہ پردہ راز میں رہتی نہ کسی کو یہ پتا چلتا کہ ذرناب نہ بھی وہ شخص کہاں ہے اور نہ یہ خبر ہو پاتی کہ اس کی مدد کو جانے والے کیا ہوئے تیخانے میں چند دن گزار کر تابان کو یہاں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا یہ معلومات زیادہ تر نورین ہی کے ذریعے حاصل ہوئی تھی اس نے تابان کو تسلی دی کہ کورا قید خانے کی اس خصے میں بلکل محفوظ رہی گی اس نے کہا کہ یہاں قیدی عورتوں کے لئے علیدہ حصہ ہے اور وہاں کی نگران بھی عورتیں ہی ہیں تاہم یہاں سے نکلنا نہ کورا کے لئے ممکن ہے اور نہ ان کے لئے قید خانے کی اس خصے میں بے شمار تیخانے تھے اور ان تیخانوں میں صرف ان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جن کی انتہائی نگہداش مقصود ہوتی تھی نورین نے بتایا کہ پچھلے ایک برس کے عرصے میں صرف تین قیدیوں نے ان تیخانوں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی ان میں سے ایک عورتی اور دو مرد وہ تینوں عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے انہیں پکڑ لیا گیا اور دوسرے قیدیوں کے سامنے شدید عذیتیں دے دے کر مار دیا گیا تابان گاہے گاہے زرناب کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتا رہتا تھا اس نے سامو تریس جزیرے کا محل بوکو پوچھا تھا اور یہ معلوم کیا تھا کہ زرناب جزیرے کے کس خصے میں مقیم ہے وہ راستی کی دوچواریوں کے بارے میں سوالات کرتا رہا تھا اس کی باتوں سے سردار شلال اور گونسل اندازہ لگا رہے تھے کہ شاید وہ زرناب تک پہنچنے کے خواب دیکھ رہا ہے تابان کی سوچ پر وہ بے دلے سے مسکرانے کے سیوہ اور کیا کر سکتے تھے وہ جس پنجرے میں آپ انسے تھے یہاں سے سیادت کی مرضی کے بغیر نکلنا دیوانے کا خواب تھا اور ان میں سے کوئی ایسا خواب دیکھنا نہیں چاہتا تھا در حقیقت وہ اپنے آپ کو حالات کے دارے پر چھوڑ چکے تھے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کا مستقبل کیا ہے انہیں قید کرنے والوں نے ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی اسباب کیا ہیں لیکن تابال کا حال مختلف تھا اس نے خود کو حالات کے دارے پر نہیں چھوڑا تھا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا اس کے اندر ایک بیچین دبی قرار روح کا بسیرہ تھا وہ روح جو آہنی سلاخوں سے علجتی تھی تاریخ جنگلوں میں بھاگتی تھی گردابوں سے لڑتی تھی اور توفانوں سے بغلگیر ہوتی تھی خدرت نے اسے آزاد پیدا کیا تھا اور وہ ہر دم آزاد رہنا چاہتا تھا اس کا ایمان تھا کہ جب تک اس کے سینے میں آزادی کی شما روشن ہے کوئی دیوار اسے روک نہیں سکتی لہٰذا اس نے حالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے وہ اس قید خانے کے درو دیوار کو سونگ رہا تھا اور یہاں سے نکلنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا ایک رات جب نورین درد کے شدید دورے کے بعد تڑپ تڑپ کر سوچ چکا تھا اور سردار شلال اور گونسل دو کونوں میں گم سم بیٹھے تھے تابان اٹھ کر ان کے پاس آ گیا اداسی اور مایوسیں سے بری ہوئی اس رات میں تابان کا چہرہ ہشاش پشارس تھا اور اس کی آنکھوں میں مسرت آمیز جمک تھی وہ سردار شلال سے مخاطب ہو کر بولا سردار تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی طور تمہارے شایان شان نہ تھا بہرحال ہم تینوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں یہ تاریخ قید خانہ ہمارا مقدر بنا دیا گیا ہے ہمیں اس مقدر کو مٹھانا ہوگا یا سسک سسک کر دم توڑ دینا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں مجھ سے ایک وعدہ کرو کیسا وعدہ شلال نے اپنی بوجل پلکے اٹھائیں یہ وعدہ کہ اگر ہم اس جزیرے کی قید سے آزاد ہو گئے تو تم کورا کی اس خطا کو بھل جاؤ گے جس کے بدلے تم اس کی زندگی اور عزت سے کھیلنے جا رہے تھے میری مراد تمہارے چہرے کے زخم سے ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دو سردار شلال مسکرانے لگا اور اس کے انداز سے آیا تھا کہ وہ تابان کو اول درجے کا اہمک سمجھ رہا تھا کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے تمہاری کسی کوشش کے سبب ہم اس قید خانے سے چھوڑ جائیں گے تابان بولا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے شلال نے کہا پھر تم بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہو غالباً تمہیں پوری طرح احساس نہیں ہوا کہ یہ دیواریں کتنی انچی ہیں تابان بولا ان دیواروں کی انچائی آپ مجھ پر چھوڑ دیں آپ صرف مجھ سے وعدہ کریں اس وعدے میں آپ کا کچھ نہیں جا رہا ہے کیونکہ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں سردار سلال اور گونسل ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے سوچ رہے ہوں کہ اس گدے کو اس بات کا کیا جواب دیں آخر سردار گونسل نے غیر سنجیدگی سے کہا ٹھیک ہے تابان ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی کریں گے لیکن تم نے سوچ کیا رکا ہے تابان نے کہا کچھ نہیں سوچا صرف ارادہ ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے اور امید ہے کہ ایسا ضرور ہوگا اگر آپ میں سے کوئی میرا ساتھ دینا چاہے تو بہتر ورنہ میں اکیلا کوشش کروں گا نہیں ہم خودکشی کا ارادہ نہیں رکھتے شلال نے برا سامو بنا کر کہا تم جو کرنا چاہتی ہو خود کرو تابان بولا لیکن آپ نے ابھی تک وعدہ نہیں کیا کیسا وعدہ کورا سے دشمنی بولنے کا وعدہ شلال نے اپنی جلاہٹ پر قابو پاتی ہوئے کہا گونسل نے کہہ دیا ہے وہی کافی ہے تابان نے آجزانہ لہجہ اختیار کیا آپ سردار ہیں آپ اپنی زبان سے کہہ دیں گے تو مجھے تسلی رہے گی تابان کی انداز پر شلال اور گونسل مسکرائے بغیر نہ رہ سکے ان کے خیال میں وہ تفلانہ باتیں کر رہا تھا اور ان باتوں کا انجام قبل از وقت موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا آخر شلال نے کہا ٹھیک ہے ایرانی اگر ہم اس قیت خانے سے نکل پائے تو میرے اور اس لڑکی کے درمین کوئی تنازہ باقی نہیں رہے گا تابان نے مزید تصدیق چاہی اگر اس مہم کے دوران مجھے کچھ ہو جائے تو کورا کو باحفاظت ایتنس پہنچانے کی ذمہ داری آپر ہوگی ہاں ہاں ہوگی سردار شلال نے جان چڑھانے کے لئے یہ اقرار بھی کر لیا تابان نے ایک گہری سانس لی جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوچ اتر گیا ہو وہ عجیب وجدانی لہجے میں بولا ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے سردار وہ ایک تاریخ رات تھی تیخانے کے روزن میں سے ان کے لئے کھانا پھینکا جا چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد پہرہ بھی بدلنے والا تھا تابان کو پہرہ بدلنے کا انتظار تھا وہ اپنی جگہ بے حرکت بیٹھا تھا تیخانے کی چھت پر باری قدموں کی چاپ سنتا رہا اس کا انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا تھوڑی ہی دیر بعد یہ چاپ مادوم ہو گئی تابان نے اپنی ساتھیوں کی طرف مانیخیز نظروں سے دیکھا اور اٹھ کر دھبے پاؤں چلتا سیڑھیوں پر چھڑنے لگا ان سیڑھیوں کے آخر میں ایک آخری دروازہ تھا اس دروازے سے باہر ایک موٹا قفل لگا رہتا تھا اور پہرہ دار گشت میں رہتے تھے اس وقت پہرہ دار موجود نہیں تھے تابان قفل پر تباہ آزمائی کر سکتا تھا اس نے اپنے بالوں کی اندر سے مخصوص چمٹی نکالی اور دروازے کی سلاکھوں سے ہاتھ گزار کر باہر سے قفل کولنے کی کوشش کرنے لگا یہ ایک کٹن کوشش تھی اسے نئے پہرہ داروں کی آنے سے پہلے پہلے قفل کولنا تھا اس کی پیشانی پہ سینے سے ترہ ہو گئی آخری امیند شافہ رنگ لائی اور قفل کھل گیا تابان نے تیزی سے کٹکا ہٹایا اور دروازہ کول کر باہر نکل آیا دروازے کو دوبارہ بند کر کے اور قفل چڑھا کر وہ ننگے پاؤں چلتا تبیل رہداری میں پہنچا اس کی آنکھی روشن تھی نتنے پھولے ہوئے تھے اور وہ کسی شکاری جانور کی طرح چوکس نظر آتا تھا تبیل رہداری پار کر کے ایک کشادہ برامدے میں پہنچا تو بھوکے شدید بب کے نتنوں سے ٹکرانی لگے ساتھ ہی اسے وہ بلندو بالا دیوار نظر آئی جس کی منڈیر پر نکدار سلاخیں لگی تھی اور برجیاں بنی ہوئی تھی وہ امارت کی چار دیواری کے قریب پہنچ چکا تھا اس برامدے کے پہلو میں بھی آہنی دروازوں کی ایک کتار دکائی دے رہی تھی یہ وہ تیخانے تھے جہاں خواتین قیدیوں کو رکھا جاتا تھا کورا بھی انہی میں سے کسی تیخانے میں بند تھی وہ کورا سے کتنا قریب ہو کر بھی کتنا دور تھا کورا کا خوبصورت معصوم چہرہ اس کے نگاہوں میں گھومنے لگا ایکہ ایکی تابان کو اپنی بائیں جانب آہٹ محسوس ہوئی اس کے ساتھی ایک باری زنانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کھون ہے تابان تڑپ کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا چاند ساعت بعد اسے ایک لہیم شہیم سیاہ فام عورت دکائی تھی اس کے ایک خاتم مشرق اور دوسرے میں اوریان تلوار تھی مشرق کی روشنی تابان پر پڑی اس سے پہلے کہ سیاہ فام عورت رخ پیر کر اس کی طرف دیکھ تھی وہ اپنی جگہ سے اہلا اور بلائے نگہانی کی طرح اس سے لپٹ گیا اس کا ایک خات عورت کے بدے ہونٹوں پر آیا اور دوسرے نے اس کا تلوار والا بازو جکڑ لیا یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ عورت کے موز سے ہلکی سی آواز بھی نہ نکل سکی تابان اسے گسیٹا ہوا ایک تاریخ کونے میں لے گیا چندہ میں اپنی سانسے درست کرنے کے بعد اس نے عورت کو دوبارہ گسیٹا اور برامدہ تیہ کر کے ایک باغیچہ نماز جگہ پر آ گیا عورت کے جسم میں مس ہاتھی کیسی قوت تھی اس کے موز سے شراب کی بھو آ رہی تھی اور وہ مسلسل مضاہمت کر رہی تھی اس کی شکل اچھی طرح دیکھے بغیر ہی تابان سمجھ سکتا تھا کہ وہ ایک خوفناک عورت رہی ہوگی باغیچے میں پہنچ کر تابان نے عورت کے ہاتھ سے تلوار چھینی اور نہایت صفاقی سے اس کی گردن پر رکھ دی آواز نکالی تو سر جدا کر دوں گا اس نے نہایت سنگین لہجے میں دھمکی دی اور پھر بڑے اعتماد کے ساتھ عورت کے موز سے ہاتھ اٹھا لیا تابان کے لہجے میں نجانے کیا بات تھی کہ عورت نے واقعی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا اس کی بڑی بڑی دہشت زدہ آنکھیں تابان کے چہرے پر جمی تھی تابان اسے گسیٹ کر درختوں میں کچھ اور آگے لے گیا کوئی ایک گڑی بار تابان عورت کو قتل کرنے کے بعد درختوں کی اس جن سے باہر نکل رہا تھا عورت کو قید زندگی سے چٹکارہ دلانے سے پہلے اس نے اس سے بہت کچھ پوچھ لیا تھا تابان سوچ رہا تھا کہ وہ اس عورت تک نہ پہنچتا تو اس قید خانے سے نکلنا کتنا دشوار ہوتا اب نہ صرف وہ اس عمارت کے ایک چھوڑ راستے سے واقف ہو چکا تھا بلکہ پہردار عورت کی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں تھی وہ پودوں کی آڑ لیتا ہوا دوبارہ تیخانوں کی طرف نکل گیا یہ وہی تیخانے تھے جہاں خواتین قیدیوں کو رکھا جاتا تھا ان میں سے زیادہ تر تیخانے اس وقت خالی پڑے تھے ان تیخانوں کے سامنے پہرہ بھی نہیں تھا تابان نے اپنی بائیں جانب والی قطار میں چار تیخانے چھوڑے اور پانچویں کے دروازے پر آ گیا دروازہ کھلا تھا وہ بڑے اعتماد سے اندر گز گیا اس تیخانے کی ایک دیوار سے وہ خفیہ راستہ نکلتا تھا جو تابان کو بیرونی احاتے تک پہنچا سکتا تھا معمولی کوشر سے وہ یہ راستہ ڈونڈنے میں کامیاب رہا یہ ایک تاریخ سرنگ تھی جس میں دراز کا تابان کو جھک کر چڑنا پڑا پچاس ساٹھ گز کے پرخطر سفر کے بعد اس نے خود کو اس احاتے میں پھایا جہاں دو ہفتے پہلے انہیں گرفتار کر کے لائے گیا تھا اس احاتے میں وہ اور کورا چربی کے بڑے بڑے لوٹڑے ڈوتے رہے تھے یہ ہاتے میں ہر طرف کریخ بو پہلی ہوئی تھی قید خانے کی بلندوبالہ پونچکی گرر گرر کی آواز سے بے مقصد چل رہی تھی ایک طرف بہرہ ایجین سے پکڑی جانے والی چند دیوہیکل مچھلیاں پڑی تھی تاریخی میں ان مچھلیوں کے حیولے بڑے خوفناک لگ رہے تھے تابان ان حیولوں کی آر لیتا ہوا اس جانب آ گیا جہاں بہت سے چکڑے کتار اندر کتار کڑے تھے انہیں چکڑوں میں چربی اور مچھلیاں قید خانے میں لائی جاتی تھی اور بعد ازاں تیل اور خوشک کیا ہوا گوشت باہر لے جایا جاتا تھا اس وقت تمام قیدی کوٹڑیوں میں بند تھے لہٰذا پہردار بھی اتمنان سے کونوں قدروں میں دبکے ہوئے تھے تابان کے لیے یہ اچھا موقع تھا وہ کسی چکڑے میں گس کر بیٹھ جائے پہرداروں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے تابان زمین پر اوندہ لیڑ گیا اور ریمتا ہوا چکڑوں کی طرف بڑھا بیس تیس گس کا یہ فاصلہ بہت خطرناک تھا پہردار چونکہ بلندی پر تھے اور وہ کسی بھی وقت اسے دیکھ سکتے تھے سام کی طرح بل کاتا وہ چکڑوں سے دس گس کی دوری پر پہنچ چکا تھا جب اچانک اسے ٹٹک کا رک جانا پڑا دو پہردار ایک چکڑی کی اوٹ سے نکلے اور گشت کرنے والے انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگے اپنی جگہ پڑے پڑے تابان نے سانس لوک لی تلوار اس کے داہنے ہاتھ میں تھی وہ ایک ہی جس میں دونوں پہرداروں کی گردنیں ناپنے کے لیے بلکل تیار تھا پہردار دندناتی ہوئے آئے اور اسے صرف چند قدم کے فاصلے سے گزر گئے تاریخی کے سبب وہ اسے دیکھ نہیں پائے تھے تابان نے اتمنان کا سانس لیا اور آخری دس گز کا فاصلہ تیزی سے تائے کر کے ایک چکڑے میں گس گیا تہم چکڑے میں پہنچ کر ایک آئی کی اس کا اتمنان رخصت ہو گیا چکڑا بان اندر ہی سو رہا تھا تاریخی میں تابان کو اپنے اوپر پا کر وہ بڑھ بڑھا کر اٹھ پیٹھا اور پھر چیخ کر اس سے لپٹ گیا تابان نے اس کی چیخ مکمل ہونے سے پہلے اس کا مو ڈامپا اور تلوار گردن پر رکھ دی چکڑوں کی طویل کتار میں تابان سب سے پیچھے تھا وہ لوگ قید خانے سے قریباً ایک میل دور آ چکے تھے تابان چکڑا بان کے لباس میں تھا اور چکڑا بان فطری لباس پہنے لاش کی صورت میں چکڑے کے اندر پڑھا تھا تابان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جزیرہ سکوپیلاس کی اس منحوس قید خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے رات کی ساری باتیں اسے خواب لگ رہی تھی اب سپیدے سہر نمودار ہونے والا تھا دور مغربی افق پر اندیرہ چھڑتا جا رہا تھا اور سہل کی نمحوا نے لخ بدلنا شروع کر دیا تھا تابان نے جان بوجھ کر چکڑے کو پیچھے رکھا تھا وہ موقع ملتی ہی چکڑے میں سے کود جانا چاہتا تھا جون جون روشنی پھیلتی جا رہی تھی اس کے پہچانے جانے کے امکانات بڑھ رہی تھے آخر تابان کو دور سمندر کا پانی ہلکورے لیتا دکائی دینے لگا اب اس کاروان کے ساتھ رہنا خطرناک تھا جون چکڑوں کی کتار ایک موڑ سے مڑی تابان نے گوڑے کی رفتار دیمی کی اور کھود گیا گوڑا کتار کے پیچھے باگتا چلا گیا اور تابان تیزی سے گنے درختوں میں روپوش ہو گیا علاقے کے دوسرے جزائر کی طرح یہ جزیرہ بھی خوبصورت تھا جگہ جگہ سرسبز ڈلوانے نظر آتی تھی جن پر آلو بخارے کے وسیع باغات تھے کئی مقامات پر انچے برجوں والے سفید معبد تھے ان معبدوں کے گرد خوبصورت آبادیاں پائی جاتی تھی تابان کو خوبصورت چرواہی اور چرواہیاں نظر آئی اور ان کے جلو میں بکریوں کے صحت مند ریورد دکھائی دیئے چمکھیلے دوپ نے جزیرے کے خدخال کو کسی حسینہ کے منور چہرے کا روپ دے رکھا تھا وہ ساپہر تک جزیرے کے نشب فراز میں گھومتا رہا کئی جگہ لوگوں سے اس کی مڑبیڑ بھی ہوئی لیکن کسی نے اس پر توجہ نہ دی ساپہر کے وقت اسے جزیرے کی اصل آبادی دکھائی تھی یہ عظیم و شان بستی ایک پہاڑی کے دامن میں دور تک پیلی ہوئی تھی دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں متماویل اور خوشحال لوگ رہتے ہیں راستے صاف سترے اور امارتے خوشنما تھی تابان کسی محفوظ پنگاہ کی تلاش میں تھا اسے معلوم تھا کہ اس وقت جزیرے کی کاری پر جانا خطرناک ہے یقینی بات تھی کہ چکڑا بان کے علاوہ پہردار عورت کی لاش بھی برامت ہو چکی ہوگی اور اس کے فرار کا راز فاش ہوتی ہی کاری پر پہرہ سخت کر دیا گیا ہوگا ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ شہر میں داخل ہو یا نہیں کہ اچانک اسے دیکھ لیا گیا دیکھنے والے دو سپاہی تھے تابان نے اپنا جسم ایک کمبل نما چادر میں چھپا رکھا تھا لیکن پاؤں ننگے تھے سپاہی اس کے پاؤں دے کر چونکے اور پیچھے لگ گئے خود کو خطرے میں دے کر تابان باگ کڑا ہوا کمبل کے نیچے تلوار کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی سپاہی نے اس کی پیچھے دھوڑ لگائی شہر کے گلی کوچوں میں کچھ دیر تابان اور سپاہیوں میں زبردست آنکھ مچھولی ہوئی پھر تابان کو ایک چوراہے میں وسی مجمع دکھائی دیا یہ مجمع تابان کے لیے غنیمت تھا وہ تیزی سے اندر گھس گیا اور انسانوں کے جنگل میں گھم ہو گیا ذرا حوال بحاث ہوئے تو اس نے گرد و پیش پر نظر ڈالی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں کڑا ہے اور یہ حجوم کیا کر رہا ہے تب تابان کی نگاہ ایک انچے چبوترے پڑ پڑی لوگ اس چبوترے کی طرف دیکھ رہے تھے یہاں چند ذرنگار کرسیاں رکھی تھی ان کرسیوں پر خوش پوش افراد بیٹھے تھے اور اقب میں چاکو چوبند محافظ برچیاں لیے کھڑے تھے چبوترے پر تابان کوئی کالی کرسی بھی دکھائی دی یہ کرسی سب سے بڑی اور قیمتی تھی لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس پر کوئی بیٹا نہیں تھا کرسی کی خالی نشیس پر ایک گلدان رکھا تھا اور گلدان میں زرد رنگ کا ایک بڑا سا گلاب کا پھول تھا ایک ادیر عمر شخص جس نے ٹخنوں تک زرد چوہا پہند رکھا تھا چبوترے کے درمین کڑا جو سیلے انداز میں تقریر کر رہا تھا اس کی تقریر جزیرے کے حالات اور علاقے کی سیاسی صورتحال کے بارے میں تھی وہ جزائر کی ترقی کے لیے تجارت کی ضرورت پر زور دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ تجارت کی ترقی کا انحصال شہنشاہ ایران کی مہربانیوں پر ہے تابان کو ان معاملات سے قطعا کوئی دلچسپی نہ تھی وہ تو جان بچانے کی فکر میں تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ بیڑ میں گم ہو کر بیڑ کا حصہ بن جائے وہ لوگوں کے درمیند راستہ بناتا غیر محسوس طور پر آگے کو کیسکتا جا رہا تھا آخر ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا چند لمحے گزرے تھے کہ کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا مڑ کر دیکھا تو ایک جانی پہچانی صورت نظر آئی چھوٹی چھوٹی بھوری داڑی اوپر کو اٹھی ہوئی مونچیں اور سر پر یونانی ٹوپی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی تابان نے اس صورت پر غور کیا اور یک دم اس کا جسم سنسنا اٹھا اس کے سامنے ہوشمند کڑا تھا داڑی اور مونچوں کی وجہ سے اس کا ہلیہ بہت حد تک بدل چکا تھا لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ تابان اسے نہ پہچان تھا غارض زنوب کے محل میں وہ کئی ماہ اکٹے کام کرتے رہے تھے اور ہوشمند سے تابان کی گھاڑی چندھی تھی تابان نے ہوشمند کو آخری بار سکندر کے حملے کے وقت شہر کی فصیل پر پتھل ڈھوتے دیکھا تھا اور اس بات کو اب تین چار ماہ ہونے کو آئے تھے وہ دونوں چل لمحے یک تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہوشمند نے بڑے جوڑ سے تابان کا بازو دبایا اور آنکوں آنکوں میں اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا دونوں بھیڑ میں راستہ بناتے ایک طرف چل دئیے تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجمع سے باہر تھے ہوشمند لگڑاتا ہوا ایک گوڑا گاڑی کی طرف بڑا گاڑی بان سے کرایا تائے کیا اور تابان کو لے کر اندر آ بیٹھا تنہائی ملتے ہی دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے ہوشمند نے دیمے لہجے میں کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ہی وہ قیدی ہو جو آج صبح حاون کے قید خانے سے باغا ہے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن تم یہاں کیسے ہوشمند نے تیزی سے کہا یہ سب تمہیں بعد میں بتاؤں گا ابھی صرف اپنے بارے میں بتاؤ کوئی تمہارے تاقب میں تو نہیں تھا دو آدمی تھے لیکن میں انہیں چھکمہ دے کر جلسہ گاہ میں گس کیا تھا قید خانے سے باغتی ہوئے تم نے ایک مرد اور عورت کو بھی قتل کیا ہے ہاں کیا ہے مگر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے غزب کی بات کرتی ہو تم غزب کے بے وقوف ہو تابان کو یاد آیا کہ غزب کا ہوشمند کا تاقیہ کلام ہے وہ کان کو جا کر بولا میں تمہاری بات سمجھا نہیں ہوشمند نے کہا قریبا ہر شخص کو تمہارا کارنامہ معلوم ہو چکا ہے یہ جزیرہ بہت بڑا نہیں ہے جہاں ایسی خبریں غزب کی جلدی سے پھیل جاتی ہیں تمہاری قسمت غزب کی ہے کہ کسی نے تمہاری طرف توجہ نہیں دی ورنہ شہر میں کئی جگہ منادی ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حابن کے قید خانے سے فلا رنگ کی لباس اور ہلیہ والا اقیدی فرار ہوا ہے میں نے بھی یہ منادی سنی تھی اس وقت میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ تمہارا ذکر خیر ہو رہا ہے اسی طرح کی باتیں کرتے وہ لوگ ایک بڑے پھرے بازار سے گھدرے اور ایک رہائشی امارت کے سامنے جا کر رکے خوشمندے گاڑی اہم دروازے کے سامنے رکوائی تھی گاڑی سے اترتی ہی وہ تابان کو لے کر گھر میں گس گیا یہ ایک کافی کشادہ مکھان تھا یہاں گستے ہی تابان کو لگا جیسے وہ کسی پلدار باغ میں چلا آیا ہے انواؤ اقسام کے پلوں کی خوشبویں پورے گھر میں بری ہوئی تھی کئی جگہ لکڑی کی بڑی بڑی عد کولی پٹیاں نظر آئیں ان میں کشمش بہی سنترے مالٹے کیلے اور انگور بند تھے خوشمند تابان کو لے کر مکان کی نشیسگاہ میں پہنچا گھر میں چند ملازم بھی موجود تھے تاہم خوشمند اس اعتیاد سے نشیسگاہ تک پہنچا کہ کسی ملازم کی نگاہ تابان پر نہیں پڑ سکی نشیسگاہ کا دروازہ بند کر کے اس نے ایک طویل سانس لی جیسے بڑا بوجھ سر سے اتر گیا ہو بولا تمہارے لئے سب سے بڑا خطرہ تمہارے لمبے بال ہیں سب سے پہلے تو یہ بال تراشو داڑی وغیرہ بھی ساف کر لو اس کے بعد اس منحوس لباسے چھٹکارہ حاصل کرو اور ترو تازہ ہو کر میرے پاس آ جاؤ پھر اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور بولا ہمام اس طرف ہے